بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور زبردست چھوٹے بڑے سبی کے پسندیدہ کرکرے کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے اور یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا یہاں پہ دو میڈیم سیز کے آلو ہم نے لے لئے تھے اور اس میں سب سے پہلے ہم دو ٹیبل سپون کے قریب کون فلور ایڈ کر دیں گے اس سے بعد ہم اس میں تقریباً ایک تخاہی کپ چاولوں کا آٹا ایڈ کر دیں گے اور ایک چوتھائی کپ ہم اس میں مہدے کے ایڈ کر دیں گے یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اپنے آلووں کے اندر اور پاورڈر مسالوں میں ہم اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ چاٹ مسالے کے آٹ کر دیں گے اور نمک بھی ایڈ کر دیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اس میں وہ کالی میریج کا چلا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک چوتھائی چمچ اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہ تمام جو پاورڈر مسالے ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے آلووں کے اندر اور اپنے تو جو ہم نے اس میں آٹا پھار آئیٹ اس کے علاوہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون آئل کا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آئل کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے جو ہیں وہ اپنی یہاں پہ ڈو تیار کر لیں گے ٹھیک ہے بلکل یہ ہمیں تھوڑی ہارڈ سی ڈو ریکوائیڈ ہے اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ جو ہمیں کنسسٹنسی ریکوائیڈ تھی وہ ہماری ڈو میں آ چکی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس میں جو ہیں وہ ڈو کا حصہ لے لیں گے اور اس کو سب سے پہلے ہم راؤنڈ ش دے دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ یہاں پہ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے جس آپ نے اس کو پہلے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے بلکل کرکورے والی شیپ فنگرز کے ساتھ آپ اس میں دیتے جائیں گے تو یہاں پہ باقی کے بھی ہم سارے کے سارے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تمام کے تمام ہمارے گرکورے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے فرائن کی پروسس کی طرف ٹھیک ہے آئل کو ہم نے میڈیم آنچ پہ اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اب ہم اس میں اپنے کرکورے جو ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم ان میڈیم آنچ پہ ان کو اچھے سے تقریباً دو سے ڈائی منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور شروع کے تقریباً ایک منٹ آپ نے اس میں بلکل چمچ نہیں چلانا ٹھیک ہے تو جیسے یہ سیٹ ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائیڈز کو چینج کرتے جائیں گے چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا ٹھیک ہے تاکہ تمام سائیڈوں سے اس میں بلکل ایکول کلر آ جائے تو بلکل آپ نے جو ہیں وہ اس میں ہلکا ہلکا چمچ کو چلاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور تمام جو کرکورے کی سائیڈز ہیں ان کو بلکل آپ نے لائٹ لی جو ہیں وہ سلائٹ لی ہم ان کو چینج کرتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بلکل آپ نے چینج کرتے جانا ہے اور تقریباً دو سے ڈائی منٹ میں ہمارے جو کرکورے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ لی بن کے تیار ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے ان کو یہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے بعد آ جاتے ہیں جی اپنے مسالوں کی طرف یہاں پہ آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں کہ کتنے یہ کرسپی بنے ہیں بلکل بزار جیسے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہیں وہ کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تقریباً ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں نمک آئیڈ کر دیں گے اس سے بعد ہم اتنا ہی ہم اس میں جو ہیں وہ لال میریش آئیڈ کر دیں گے اس سے کلر بہت اچھا آ جائے گا اور سیم کونٹیٹی میں ہم اس میں چارٹ مسالہ بھی آئیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جس یہ تینوں مسالے آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر کے ہم اچھے سے جو ہیں وہ مکس کر دیں گے تاکہ تمام جو ہمارے کورکورے ہیں تمام کے تمام پر اچھے سے جو ہے وہ مسالے کی کوٹنگ ہو جائے تو یہاں پہ میں ان کی فائنل لکھ دکھاؤں آپ کو تو یہ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے کورکورے بلکل بازار جیسے بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ ان کو ایزی لی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں جس آپ نے اس ویڈیو کو فالو کر لینا ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے فرینڈ بہت ہی پیاری ان کی لکھ آ چکی ہے بلکل آپ کو اس میں جو ہے وہ بازار کا انشاءاللہ سے ٹیسٹ ملے گا تو اس ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ